نئے دہلے میں قاضی عبدالستار کے انتقال پر تازیتی نشست ممتاز فکشن نگار پدم شریح قاضی عبدالستار کے انتقال پر گہرے دکھا ازار کرتے ہوئے قوم اردو کانسل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد نے کہا کہ قاضی عبدالستار کی وفاظ سے اردو فکشن کے ایک روشن باپ کا خاتمہ ہو گیا ان کی تخلیقی نصر میں جو جزالت اور قوت تھی اس سے ان کی بیشتر معاصرین محروم تھے ان کا ہر لفظ بولتا ہوا سا لگتا تھا انہوں نے اردو فکشن کو اغداد پر مبنی تحزیبی منظرنمے سے روشناز کرایا زبان و بیان کی قوت سے اردو فکشن کو معلومال کیا ان کا بیانیاں ان کے ہم اثر نابل نگاروں سے مختلف ہیں انہوں نے زباندارہ نظام کی بہت ہی خوبصورت انداز میں کاسی کی ہے ڈاکٹر شیخ اقلیل احمد نے قاضی عبدالستار کی عدبی خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اردو کو بہت سے اہم تاریخی نابل دیئے ہیں جن میں دارہ شکوہ صلاح الدین یوبی خالد بن ولید قابل ذکر ہیں اس کے علاوہ شب غزیدہ حضرت جان تعدم سلطان ان کے اہم نابل ہیں جو معاصر ترقیدی ڈسکورز کا حصہ ہے وہ صرف فکشن نگار نہیں تھی بلکہ عدب کے عمدہ پارک بھی تھے ان کے بہت سے ترقیدی فقر عادبی زبان عزت خاص و عام ہیں اردو شائری میں قنوطیت جمالیات ان کی اہم تحقیقات ہیں ان کے شخصی قوائف پر روشنی ڈالتے ہوئے قومی اردو کانسل کے ڈائیکٹر نے کہا کہ قاضی عبدالسطار ایک سچے اور گھرے آدمی تھے انہیں اپنی حق گوئی اور صداقت بیانی کا خمیازہ بھی بہتنا پڑا لیکن انہوں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا ڈاکٹر شیئر اکیل احمد نے کہا کہ قاضی صاحب نے مسلم یونیورسٹی کے صدر شعب اردو کی حیثیت سے بہت اہم خدمات انجام دی اور اپنے شاگردوں کی ایک نیس نسل تیار کی جس پر پوری عدبی دنیا ناز کر سکتی ہے ڈاکٹر شیئر اکیل احمد نے کہا کہ اردو فکشن کو قاضی عبدالسطار کی جو عطا ہے اسے کبھی بھولائے نہیں جا سکتا فکشن ترقید ان کے ذکر کے بغیر ادھوری رہے گی قاضی عبدالسطار کے انتقال کی خبر ملتے ہی قومی اردو کانسل کے صدر زفتر میں ایک تاجیت نشست کا احتمام کیا گیا جس میں کانسل کی جملہ اسٹااف نے شرکت کی اور دو منٹ کی خاموشی اختیار کر کے قاضی عبدالسطار کو خراج عقدت پیش کیا گیا